بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ایسی باتیں عوام میں بے شمار مشہور ہو چکی ہیں جو اس کو شریعت کی حد تک سمجھنے لگے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے حقیقت سمجھنے لگے جبکہ اس کا حقیقت دین اور شریعت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے ان باتوں کی وضاحت انتہائی زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ غلط فہمی سے بچیں اسی موضوع پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بقیادہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام اگلات العوام ہے کہ عوام کی غلطییں عوام غلط فہمی میں مبتلا ہے عوام غلطی میں مبتلا ہے عوام اس کو دین سمجھنے لگی جبکہ وہ دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے اگر ہم ان باتوں کو شمار کرنا چاہیں تو آج کی عوام میں انگنت باتیں اور انگنت کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے ہاں مشہور ہیں یا ہمارے ہاں رائج ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہیں مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خوان مولوی حضرات کو لڑکی والے دعوت دیں گے بلائیں گے لڑکی والے اور اس کو پیسے اس کو رقم دیں گے لڑکے والے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے نکاح پڑھانے کے لیے لڑکی والے بھی بلا سکتے ہیں لڑکے والے بھی بلا سکتے ہیں کوئی بھی بلا لے یہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کو بلانا لڑکی والوں کا حق ہے پیسے دینا لڑکے والوں کا حق ہے بالکل غلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بلائے رقم وہی دے جو بلائے پیسے وہی ادا کرے باقی بلانے کا حق دونوں کا ہے لڑکی والے بھی بلا سکتے ہیں اور لڑکے والے دلہا بھی بلا سکتا ہے دلہا کے گھر والے بھی بلا سکتے ہیں تو یہ عوام کی غلطی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مولوی صاحب نکاح خان کو بلانا دلہن والوں کی طرف سے ہوگا اور رقم دینا دلہا والوں کی طرف سے ہوگا یہ غلطی ہے جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے اسی طرح ایک اور غلطی جب عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے وہ عدد گزارنے کے بعد عدد مکمل ہونے پر اپنے بھائیوں کے گھر جانا یا رشتے داروں کے گھر جانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس حد تک ضروری سمجھنے لگے کہ اگر وہ گھر سے نہ نکلی رشتے داروں کے نہ گئی تو اس کا مطلب کہ اس کی عدد ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی حالانکہ جب عدد کا پیریڈ عدد کا وقت پورا ہو چکا اب اس کی عدد مکمل ہو گئی ہے اب بہر نکلنا اور رشتے داروں کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے فیسے جانا ہے تو جا سکتی ہے عدد مکمل ہو چکی ہے گھر سے نکل سکتی ہے لیکن نکلنے کو ضروری سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی کام سے جانا ہو جا سکتی ہے اور اگر کوئی کام نہیں ہے بلا وجہ جانا اور یہ سمجھنا کہ نکلیں گے تو عدد پوری سمجھی جائے گی یہ عوام کی غلطی ہے اسی طرح بعض حضرات عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو چکا ہے حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے عمرہ الگ عبادت ہے حج الگ عبادت ہے ایک عبادت ادا کرنے کے ساتھ دوسری عبادت لازم نہیں ہو جاتی عمرہ نفلی عبادت ہے حج صاحبِ استطاعت پر فرض ہے حج فرض ہونے کے لیے صاحبِ استطاعت کا ہونا ضروری ہے صاحبِ استطاعت کا مطلب یہ ہے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ یہ حج کے لیے جا بھی سکے اور واپسی آ بھی سکے اور پچھلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے گھر والوں کے لیے اخراجات کا انتظام ہو اگر اتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب اس پر حج لازم ہو چکا ہے اب اس کے لیے آج کے دور میں کم مز کم پانچ لاکھ روپیہ چاہیے حج ادا کرنے کے لیے جس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہوگا پانچ لاکھ روپے کا مالک ہوگا اس پر حج لازم ہے جبکہ عمرہ کرنے کے لیے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے اندر عمرہ بہ آسانی ہو جاتا ہے تو یہ سمجھنا کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج لازم ہو چکا ہے یہ عوام کی غلطی ہے اسی طرح عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوگا اور دنوں میں حج آ جائے وہ حج ازگر ہوگا یہ عوام کی غلطی ہے حج کوئی سے بھی دن آ جائے ہفتے والے دن ہو اتوار والے دن ہو پیر منگل بودھ جمعہ جمعہ کوئی سے بھی دن ہو حج حج اکبر ہی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عمرہ ہے عمرے کو حج ازگر کہتے ہیں غلطی عوام کو یہ لگی کہ انہوں نے جمعہ والے دن حج آنے کو حج اکبر کہہ دیا عام دنوں میں حج آئے حج ازگر کہہ دیا جبکہ حج ازگر عمرے کو کہا جاتا ہے اور حج اکبر عام حج کو کہا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی دن میں آ جائے اسی طرح عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے جب عورت کا خامن فوت ہو جائے اس کی عددت اس وقت سے شروع ہوگی جب اس کے خامن کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے عورت کی عددت اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جس وقت اس کا خامن فوت ہوا ہے خامن فوت آج ہوا جنازہ کل اٹھا ہے میر گھر سے کل اٹھی ہے تو اس کی عددت کل نہیں شروع ہوگی بلکہ جس دن خامن فوت ہوا جس وقت فوت ہوا اسی وقت سے اس کی بیوی کی خاتون کی عددت شروع ہو جائے گی کبھی ایسا ہوتا ہے باہر کے ملک میں خامن فوت ہوا وہاں سے ڈیڈ بارڈی آنے میں کافی وقت لگ گیا بعض مرتبہ ہفتہ لگ گیا دس دن لگ گئے پھر یہاں پر آئی بعض مرتبہ یہاں پر لاکر بھی سرد خانے میں ڈیڈ بارڈی کو رکھنا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے جنازہ پڑھتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے گھر سے مئیت اٹھتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں دن تک مئیت رکھی رہی اس کی عدد شروع نہیں ہوگی باہر سے ڈیڈ بارڈی آئی نہیں اس کی عدد شروع نہیں ہوگی مئیت گھر آئے گی گھر سے جنازہ اٹھے گا تب عدد شروع ہوگی یہ بات بالکل غلط ہے جس وقت اس کا خامن فوت ہوا ہے اسی وقت سے عورت کے عدد شروع ہو جائے گی اللہ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے